رولکس دنیا کے بڑے اور مہنگے ترین برانڈز میں سے ایک ہے اس کی ویلیو کی بات کی جائے تو وہ تقریباً بنتی ہے آٹھ بلین یو ایس ڈالرز اس برانڈ کی تاریخ کی بات کی جائے تو وہ تقریباً سو سال پرانی ہے اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ یتیم بچے سے جس کی تمام تر ویراست اس سے چوری کر لی گئی ان مشکل ترین حالات میں اس بچے کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس کے حوصلے کے اور اسی حوصلے کے پیچھے اس چھوٹے سے بچے نے نہ صرف اپنا گھر بار چھوڑ دیا بلکہ ایک دوسرے ملک میں جا بسا کچھ سال دھکے کھانے کے بعد اس بچے نے اپنا ڈریم پروجیکٹ فالو کیا اور گھڑیاں بنانے کی ایک برانڈ کا آغاز کیا اس وقت اس بچے کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ گھڑیوں کے جس برانڈ کا اس نے آغاز کیا ہے وہ آنے والے وقتوں میں موڈرن ڈے ووچز کا پائنیر بن جائے گا دوستو یہ کہانی ہے دنیا کو رولیکس ووچ دینے والے ہانس ویلڈوف کی یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے سو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ہانس کی پیدائش 22 مارچ 1881 کو جرمنی کے ایک علاقے کمباک میں ہوئی اس کی ماں کا نام ہے اور اس کے والد کا نام تھا جوہان ڈینیل ویلڈوف ہانس اپنے تین بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا اس کے والد کا ایک ویل اسٹیبلشٹ بزنس تھا جو کہ اس کے دادا کی وراثت سے اس کے والد کے پاس آیا تھا 1892 میں ہانس کی والدہ اینہ کا انتقال ہو گیا اگلے ہی سال 1893 میں ہانس کا والد جوہان ڈینیل بیس دنیا سے رخصت ہو گیا نتیجہ 12 سال کی عمر میں ہانس یتیم ہو گیا جیسے ہی ہانس کے والدین کا انتقال ہوا تو اس کے چچا نے تمام تر فیملی بزنس کو بیچا ملنے والے پیسوں سے کچھ رقم ہانس اور اس کے بہن بھائیوں کی ایجوکیشن کے لیے مختص کیے اور ان تینوں بہن بھائیوں کو ایک بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا بورڈنگ سکول کی زندگی ہانس کے لیے کافی زیادہ مشکل تھی ایک تو وہ اس علاقے کا نہیں تھا اور دوسرا اس کے مذہب کی وجہ سے بورڈنگ سکول کے اکثر بچے ہانس کا مزاک اڑایا کرتے تھے ان حالات سے تنگ آ کر ہانس نے اپنا سکول چینج کر لیا یہ نیا سکول ہانس کو کافی زیادہ راس آ گیا ہانس کا شمار سکول کے برائٹ سٹوننٹس میں ہونے لگا میتھمیٹیکس اور لینگویجز میں ہانس کو کافی زیادہ عبور حاصل ہو گیا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں سبجیکٹس ہانس کے فیوریٹ ترین سبجیکٹس تھے سکول میں ہانس کا ایک دوست بنا یہ لڑکا سویزلینڈ کے شہر لشے ڈپون کا رہنے والا تھا یہ لڑکا ہانس کو اپنے شہر کی کہانیاں سناتا کہ کیسے اس کے شہر میں گھڑیاں بنانے کا بزنس کئی سالوں سے زور و شور سے جاری ہے یہ تمام باتیں سن کر ہانس کو یہ شہر کافی زیادہ پسند آ گیا پھر ایک دن ہانس نے تنگ آ کر اپنی سکول کی زندگی چھوڑی اور موو آؤٹ کر گیا سویزلینڈ کے شہر جنیوہ میں اننے سال کی عمر میں سویزلینڈ کے شہر جنیوہ کے اندر ہانس کو اس کی پہلی نوکری ملی یہ نوکری تھی بطور اپرینٹس ایک انٹرنیشنل پرل ایکسپورٹنگ کمپنی میں کام کرنا یہ کمپنی مختلف جگہوں سے پلس خریدتی ان کی صفائی ستھرائی کرتی ان کو پروپر طریقے سے مینج کرتی اور اس کے بعد یہ سارے پلس مختلف جیولرز کو بیج دیتی اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے ہانس نے یہ سیکھا کہ کس طریقے سے یہ کمپنی اپنا تو کوئی بھی پروڈیکٹ نہیں بنا رہی لیکن ایک جگہ سے مال اٹھا کر دوسری جگہ سپلائے کر کے اچھے خاصے پیسے کمہ رہی ہے اس کمپنی کے بزنس موڈیول کو اور تمام تر بزنس آئیڈیاز کو ہانس نے سیکھ لیا پھر ایک دن ہانس کو اس کے دوست کا خط موصول ہوا اس خط میں اس کے دوست نے اسے کمپنی میں جاب آفر کی اس کمپنی کا نام تھا کھونو کارٹن کھونو کارٹن اس وقت کے بیگیسٹ ہائی کوالٹی واچ میکرز یا واچ میکنگ کمپنیز میں سے ایک تھی یہ کمپنی بیس کرتی تھی لشے ڈیفان میں وہ شہر جہاں پر ہانس ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا اب پھرابلم یہ تھا کہ جس کمپنی میں آلریڈی ہانس کام کر رہا تھا وہاں پر وہ زیادہ پیسے کمہ رہا تھا کھونو کارٹن میں اگر وہ جاتا تو اس کی سیلری کم ہوتی لیکن ہانس کو چونکہ ہمیشہ سے لشے ڈیفان شہر میں جانا تھا اور گھڑیوں کی طرف بھی اس کا انٹرسٹ کافی عرصے سے ڈیویلپ ہو چکا تھا یہ سب مد نظر رکھتے ہوئے ہانس نے بلاخے لشے ڈیفان کی طرف سفر شروع کر دیا سال انیس سو میں ہانس اس شہر جا پہنچا کھونو کارٹن میں جو اسے نوکری ملی وہ تھی انگلیش کورسپانڈنٹ اور کلرک کی اس کے علاوہ ہانس کو ایک اور کام یہ بھی دیا گیا کہ وہ پورے دن میں کئی گھڑیوں کو چابی بھی دیتا اور یہ بھی چیک کرتا کہ تمام تر گھڑیاں صحیح طریقے سے کام کر رہی ہیں یا نہیں یہ نوکری کرتے ہوئے گھڑیوں کی دنیا میں ہانس نے نہ صرف قدم رکھا بلکہ ہر طرح کی گھڑی کے بارے میں اس کے نالج میں بے پناہ اضافہ ہوا ہانس کو یہ پتا چل گیا کہ کون سی گھڑی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے ہانس نے کونو کارٹن میں دو سال کام کیا اور اس کے بعد اسے جرمنی کی فوج جائن کرنی پڑی جنگ لڑنے کے لیے یہ جنگ ختم ہوئی تو ہانس موو آؤٹ کر گیا لندن لندن میں ہانس کو ایک اور واش میکنگ کمپنی میں اچھی خاصی نوکری مل گئی یہ واش کمپنی بھی کافی زیادہ بڑی تھی اور یہ کافی مہنگی گھڑیاں تیار کرتی تھی ہانس کو یہاں پر نوکری ملی کہ کس طریقے سے گھڑیوں کی سیلز میں اضافہ کرنا ہے اس کمپنی میں بھی ہانس نے دو سال نوکری کی ہانس نے ترقی بھی کی اس نے اپنی کمپنی کو کئی نئے کلائنٹس بھی دیئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے ہانس اپنے ذہن میں یہ پلان بھی بنا رہا تھا کہ کیسے اسے اپنی خود کی ذاتی ایک گھڑیاں بنانے والی کمپنی کا سٹارٹ لینا ہے انہی زمانوں میں ہانس کی ملاقات فلورنس سے ہوئی جو کہ کچھ ہی عرصے بعد اس کی بیوی بھی بن گئی اپنے اس ڈریم پروجیکٹ کو لے کر ہانس نے بات کی اپنے بہنوئی ڈیویس سے اب ہانس کے پاس تھوریٹیکلی گھڑیوں سے ریلیٹڈ ہر چیز کا نالج موجود تھا وہ لیک کر رہا تھا تو صرف کیپیٹل یا فائنانسز میں ہانس کو اس کا بزنس شروع کرنے کے لیے جو فائنانس ملا وہ ملا اس کے بہنوئی ڈیویس کی طرف سے ڈیویس کو اس بات کا یقین تھا کہ ہانس چونکہ گھڑیوں کا کیڑا بن چکا ہے لہٰذا ہانس اپنے گھڑیوں کی کمپنی بنانے کے ڈریم پروجیکٹ کو کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا انیس سو پانچ میں ان دونوں نے اپنی اس کمپنی کی بنیاد رکھی اور اس کا نام تھا ویل سٹوف اینڈ ڈیویس لیمیٹیڈ کچھ ہی سالوں بعد اس کمپنی کا نام تبدیل ہو کر بنار رولیکس اس کمپنی نے گھڑیاں بنانی شروع کی اور اس کے بعد یہ گھڑیاں مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئیں اس کمپنی کا میجر بینچمارک یہ تھا کہ ایسی گھڑی بنائی جائے جو کہ quality میں تو اچھی ہو لیکن ساتھ ہی affordable بھی ہو ان زمانوں میں مر صرف pocket watches کا استعمال کیا کرتے تھے یہ گھڑیاں time تو accurate بتاتی تھیں لیکن یہ size میں کافی زیادہ بڑی ہوتی تھیں wrist watches صرف خواتین پہنا کرتی تھیں as a jewelry item wrist watches size میں چھوٹی ہوتی تھیں ان کے اندر technical flaws ہوتے تھے جس کی وجہ سے either یہ time زیادہ تیز بتا دیا کرتی تھیں یا پھر زیادہ slow دوسری طرف ہانس کو pocket watches سے شدید قسم کی allergy تھی اسے کوفت محسوس ہوتی تھی کہ بار بار جیب میں ہارٹ ڈال کر گھڑی کو باہر نکالا جائے اور پھر time دیکھا جائے اس وقت جتنی بھی گھڑیاں بنانے والی companies تھیں ان میں ایک اور stereotype بھی کافی زیادہ مشہور تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی wrist watch نہیں بنائی جا سکتی جو کہ accurate time بتائے انہی زمانوں میں ہانس نے یہ بات بھی predict کر دی کہ آنے والے وقتوں میں pocket watches بلکل ہی obsolete ہو جائیں گی کوئن کا استعمال نہیں کرے گا اور کیا مرد اور کیا عورت ہر کوئی wrist watch ہی پہنے گا اپنی اسی prediction کے پیچھے ہانس ایک perfect wrist watch بنانے کے پیچھے لگ گیا اس مقصد کے حصول کے لیے ہانس نے یورپ کے کئی ممالک میں travel کیا گھڑیاں بنانے والے کئی ماہرین سے وہ خود جا کر ملا ان لوگوں سے ہانس نے گھنٹوں گفتگو کی اس کے بعد ہانس نے اپنی کمپنی کے بینر کے نیچے wrist watches کی manufacturing شروع کر دی ایک کے بعد ایک ہانس wrist watches بنائے چلے جا رہا تھا ذہن میں اس کے یہی تھا کہ اس نے ایک perfect wrist watch create کرنی ہے یا بنانی ہے کچھ عرصے بعد ہانس کو اچھے غصے clients بھی ملنا شروع ہو گئے 1908 میں ہانس کی کمپنی انگلینڈ کی چند بڑی گھنیاں بنانے والی کمپنی بن گئی 1908 میں ہی ہانس نے اپنی کمپنی کا نام change کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہانس کو نام چاہیے تھا چھوٹا classy اور eye catching کمپنی کے نئے نام کو finalize کرنے کے لیے بھی ہانس کو کافی زیادہ time لگ گیا لیکن eventually اس نے جو نام finalize کیا وہ تھا Rolex Rolex کا برانڈ جیسے ہی مارکٹ میں آیا تو یہ دھڑا دھڑ بکنا شروع ہو گیا ڈنڈن کے امیر طبقے میں Rolex کی watches کافی زیادہ popular اور famous ہو گئیں ہانس کا دھندہ اپنے پورے عروج پر تھا جب دنیا میں پہلی جنگ عظیم کا start ہو گیا اس جنگ کی وجہ سے جہاں پر دوسری کئی watch making companies کو تالے لگ گئے وہاں پر Rolex کی sale میں کوئی کمی نہیں آئی reason بڑا سمپل سا تھا کہ Rolex کی time accuracy کمال کی تھی پہلی جنگ عظیم کے دوران کئی فوجیوں کو بھی Rolex کی ہی گھڑیاں دی گئیں time دیکھنے کے لیے ان تمام حالات و واقعات نے بھی Rolex کی sales میں مزید اضافہ کیا اور Rolex دن دگنی راہ چگنی ترقی کرنے لگی precision of time کی وجہ سے Rolex کو دنیا بھر کی certifications بھی available ہو گئیں اب جب ہانس کے لیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو انہی دنوں میں انگلینڈ کی government نے ان تمام companies کے اوپر جو کہ across the border اپنے products کو sale out کرتی ہیں 33% کا ایک نیا tax لگا دیا 33% کے tax کا سن کر ہانس پریشان ہو گیا ہانس کے پاس کوئی option نہیں بچی اس نے اپنی company کے headquarter کو انگلینڈ سے shift کر دیا switzerland اس کے علاوہ اس shifting کی ایک اور major reason تھی ہانس کا نام جنگ جاری تھی اور انگلینڈ کے لوگوں میں جرمن سے related کافی زیادہ نفرت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی ہانس کا تو نام ہی ایسا تھا کہ جسے زنیا پڑھ کر صاف پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص جرمن ہے سو جرمن نجاد ہونے کی وجہ سے ہانس کے لیے اب انگلینڈ میں رہنا مشکل ہو گیا تھا انہی زمانوں میں ہانس نے اپنی company ویلس ڈوف اینڈ ڈیویس لیمٹیڈ کا نام چینج کر کے رکھ دیا Rolex watch corporation لیمٹیڈ یہ نام مکمل طور پر چینج کر دیا گیا تھا company کا نام چینج کرنے کے بعد ہانس نے رولکس کا مشہور زمانہ trade mark لوگو پانچ ستاروں والا تاج اس کو بھی register کروا دیا یہ لوگو اب آپ کو ہر original رولکس کے dial کی اوپر انکافڈ نظر آتا ہے جنیوہ میں اپنا office shift کرنے کے بعد ہانس نے اپنا پورا زور لگا دیا کہ کس طریقے سے رولکس کی گھڑیوں میں مزید quality پیدا کی جائے اب ایسی گھڑیاں بنائی جائیں جو کہ dust, perspiration, water, heat اور cold کا سامنا کرنے کے باوجود time کی precision میں کسی بھی قسم کا compromise نہ ہونے دیں 1926 میں رولکس نے اپنی نئی گھڑی رولکس آئسٹر کو مطارف کروایا اس گھڑی نے watch making کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ گھڑی دنیا کی سب سے پہلی water proof wrist watch تھی مزے کی بات یہ ہے کہ اس گھڑی کی full fledge sales کو ہانس نے رکے رکھا ہانس ایک perfect موقع چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے اس گھڑی کے بارے میں دنیا کو بتایا جائے یہ perfect موقع ہانس کو دیا لندن کی ایک عورت نے اس خاتون کا نام تھا Mercedes Gladys اس خاتون کی popularity کا reason بنا کہ اس نے وہ انگلیش چینل وہ water body جو کہ 20.5 میل لمبی تھی اور جو water body انگلینڈ اور فرانس کے borders کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ کرتی تھی اسے اکیلے تن تنہا سویم کر کے cross کیا تھا یہ خاتون یہ کام کر چکی تھی لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس خاتون کی اس سیفرٹ کی اوپر یقین نہیں تھا لہٰذا اس خاتون نے دوبارہ سے اس انگلیش چینل کو cross کرنے کا اعلان کیا ہانس کو جب اس خاتون کے اس چیلنج کا پتا چلا تو اس نے صرف ایک کام کیا اس نے اس خاتون کو رضا مند کیا کہ خاتون اپنے گلے میں رولیکس آئسٹر کی گھڑی باندھ کر سویم کرے اس خاتون نے اپنا یہ چیلنج تو پرفارم کیا لیکن یہ اس انگلیش چینل کو cross کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی یہ 10 گھنٹے تک پانی میں رہی سویم کرتی رہی پانی کا ٹیمپریچر انتہائی فریزنگ تھا اس کے باوجود یہ خاتون آلموسٹ یہ انگلیش چینل دوبارہ سے سویم کر کے cross کرنے ہی والی تھی لیکن موسمی حالات اور پانی کے شدید ترین ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ ناکام ہو گئی یہ خاتون اپنی سیفٹ میں آلموسٹ مرتے مرتے بچی اب اس خاتون کو تو پانی میں سے نکال لیا گیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہانس کا کام ہو گیا رولیکس آئسٹر دس گھنٹے پانی میں رہنے کے باوجود پرفیکٹ کنڈیشن میں اپنا کام کرتی رہی جب لوگوں کو رولیکس آئسٹر کی اس کوالٹی کا پتا چلا تو وہ لوگ اس گھڑی کے پیچھے پاگل ہو گئے اپنی گھڑی کے اس کارنامے کی خبر ہانس نے لندن کے تمام بڑے بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج پر بطور خبر بھی لگوا دی بس اس کے بعد کیا تھا اس سے ایک واقعے نے رولیکس کو انٹرنیشنل برانڈ بنا دیا اس کے علاوہ ہانس نے کیا کیا کہ رولیکس کے جتنے بھی آوٹ کلٹس تھے ان کی مین کھڑکی کے اوپر پانی کا ایک چھوٹا سا ٹب انسٹال کیا اس پانی کے اندر مچھلیوں کو ڈالا اور ساتھ ہی ڈال دی رولیکس آئسٹر کی ایک ایک گھڑی سامنے سے گزرنے والی عام جنتہ پانی کے ٹب کو دیکھتی پانی کو دیکھتی مچھلیوں کو دیکھتی اور پھر ان سب کے بیچ میں لٹکی ہوئی رولیکس کی اس گھڑی کو دیکھتی اور کسی کو پتا چل گیا کہ رولیکس آئسٹر مکمل طور پر واتر پروف ہے اس جینئیس سٹریچیجی نے ہانس کے لیے ونڈرز کیے 1928 میں ہانس نے رولیکس ووچز کی ایڈوٹائزمنٹ کی اوپر بے پناہ پیسہ خرچ کیا اپنی گھڑی کا برانڈ امبیسیڈر اس نے بنایا لندن کی مشہور زمانہ موڈل کو اس ٹاپ بریٹش موڈل کا نام تھا ایویلین لین ایویلین نے رولیکس کی گھڑی پہن کر کئی فوٹو شوٹس کیے 1933 میں رولیکس کی ووچز ایک مرتبہ پھر کافی مشہور ہوئیں ریزن تھی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر ایک فلائٹ کے کرو ممبرز نے رولیکس کی ہی ووچز کو پہنا ہوا تھا اس کرو کو بھی کسی بھی ایک گھڑی میں ٹائم کی پریسیجن کا کوئی پرابلم نہیں ہوا 1935 میں مشہور زمانہ ڈرائیور میکم کیمبل نے 300 مائلز پار آر کی سپیڈ سے گاڑی کو ڈرائیو کیا اس وینچر کے دوران میکم نے بھی رولیکس کی ہی گھڑی پہنی ہوئی تھی لہٰذا رولیکس کی گھڑی مزید مشہور ہو گئی 1931 میں رولیکس نے رولیکس آئسٹر پرپیچول گھڑی کو ریلیز کیا یہ گھڑی ووٹرپروف تو تھی ہی ساتھ ہی یہ بنی دنیا کی سب سے پہلی سیلف فائنڈنگ گھڑی اس سے پچھلے موڈل رولیکس آئسٹر میں صرف ایک ہی مسئلہ تھا اس گھڑی کو بار بار خود سے ہی وائنڈ کرنا پڑتا تھا رولیکس آئسٹر پرپیچول کے آنے کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اس کے بعد جب دوسری جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تو اس جنگ کی وجہ سے رولیکس کو کافی زیادہ بڑا دھچکا لگا ہانس جرمن تھا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران آلموسٹ پوری دنیا کو ہی جرمن سے نفرت ہو گئی ہانس کے لیے اپنی گھڑیوں کو ایکسپورٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا گھڑیوں کی ایکسپورٹ میں اسے ڈبل سے ٹرپل پیسے خرچ کرنے پڑ گئے جہاں کاروباری سطح کے اوپر ہانس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا تھا ہانس کو پرسنل زندگی میں یہ دھچکا لگا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اپنی بیوی کی یاد میں ہانس نے ایک چیریٹی ارگنیزیشن بنائی اس کا نام تھا ویلز ڈوب پانڈیشن اپنے مرنے سے پہلے ہانس نے رولیکس کمپنی کی تمام یعنی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ اونرشے ویلز ڈوب پانڈیشن کے انڈر کر دی یہ چیریٹی فانڈیشن آج بھی رولیکس کمپنی کو اون کرتی ہے رولیکس کمپنی نہ تو پبلک ہو سکتی ہے نہ ہی بیچی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا ٹیکس پہ کرنا پڑتا ہے ریزن کہ یہ ایک چیریٹی ارگنیزیشن کے انڈر ہے جیسے ہی دوسری جنگ عظیم کا احتتام ہوا تو اس کے بعد رولیکس کی سیلز میں بے پناہ اضافہ ہوا یہ سیلز ایک سال میں تو تھاؤزنڈ پرسنٹ تک چلی گئیں یعنی کہ اس سال رولیکس نے اتنی گھڑیاں بیچیں جتنی انہوں نے پچھلے بیس سالوں میں بیچیں تھیں رولیکس اپنی گھڑیوں میں ہر سال نئی جدت بھی لاتا چلا گیا گھڑیوں کے ڈائل کے اندر ہی تاریخ بھی دی گئی سیکنڈز بھی دیئے گئے ہفتے کا کون سا دن چل رہا ہے وہ بھی آ گیا رولیکس کی طرف سے ڈیپ ڈائیونگ ووچز کو بھی بنانا شروع کر دیا گیا انیس سو ساٹھ میں ہانس ویلڈ آف کا انتقال ہو گیا لیکن اس کی کھڑی کی ہوئی رولیکس کی کمپنی آج بھی قائم اور دائم ہے ہانس نے گھڑیوں کی دنیا میں جو جدت دی اس کا کوئی دوسرا مقابل موجود نہیں ایک یتیم لڑکے نے چھوٹی سی عمر میں خواب دیکھا اس نے اپنی خواب کی تعبیر کو پانے کے لیے بے پناہ محنت کی اپنے دن راہ دیکھ کر دیئے اور پھر آخر اپنے خوابوں کی تعبیر کو پانے میں کامیاب بھی ہو گیا اور دوستو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیجے گا باقی اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی